السلام علیکم میرا نام سبال ازوان ہے کچھ دنوں سے جو منظر عام پر میرا ڈیبیٹ کا ویڈیو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہیں سے آغاز کرتی ہوں جہاں سے روکا گیا تھا قبل میں کچھ کہوں اس سے پہلے میں اپنی نظم کو مکمل کرنا چاہوں گی جس کے بنا پر مجھے کہا گیا کہ میں نے ہمارے بانی پاکستان کو للکا رہا ہے پہلے نظم سن لیتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتی ہوں آگے یہ نظم ہے چونکہ تو میں نے تو لکھی نہیں ہوگی یہ کسی شاعرہ کے لکھی نظم ہے اور اس کا عنوان ہے کہ قائد آزم سے خطاب اس کے تین پہلو ہیں کہ ہمارا ملک ہم نے کس جتو جہد سے حاصل کیا اس کے بعد ہم کتنے خوشحال تھے اور اب ہمارا کیا حال ہے قائد آزم سے خطاب قائد آزم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان جس کی بنیادوں کے خاطر لاکھوں نے دی اپنی جان جس کے خاطر کھیپ جلے کھلیان جلے گھر بار جلے ماں کے سینے چاک ہوئے جب کڑیل بیٹے خاک ہوئے کلیوں کا سارا روپ مٹا پھولوں کا سنگھاسن ڈول گیا پرواز پرندیں بھول گئے احساس کے جھرنے سوک گئے دریا کی روانی رکھ سی گئی جب خون کی ہولی کھیلی گئی دشوار بہت تھی راہے مطلب ہر گام مگر ہم ساتھ رہے ہم بن کے تمہاری شان رہے ہاتھوں پہ لیے قرآن رہے جو تم نے کہا وہ ہم نے کہا لے کر رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان لیکن جس دھرتی کو خون دیا تھا اس دھرتی کے حال برے ہیں مکر اوریا کے جال بچے ہیں نفرت کی وہاں آگ لگی ہے بستی ساری نرک بنی ہے چہرے سب گہنائے ہوئے ہیں پیکر سب کجلائے ہوئے ہیں جتنے بھی تھے دیپ بجے ہیں راہ دکھانے والے تارے ایک اک کر کر ٹوٹ رہے ہیں گھر کے گھر ویران ہوئے ہیں راشوں کے امبار لگے ہیں چور لٹے رے کاتل سارے شہر کے چوکیدار ہوئے ہیں ہرس و حوص کے مت والے بھی دھرتی کے حق دار ہوئے ہیں کوئی نہیں یہ دیکھنے والا کوئی نہیں یہ پوچھنے والا کن ہاتھوں میں سونپ گئے تم چاند سے پیارا پاکستان قائد عاظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان یہ دھرتی تھی کچھ ارمانوں کی یہ دھرتی تھی کچھ خوابوں کی اس دھرتی کے میدانوں میں اس دھرتی کی ہر وادی میں خوشیوں کے رنگ بکھرتے تھے احساس کی کلیاں کھلتی تھے ہر سال ہی ساون آتا تھا گاتے تھے پنچھی گیتی ہاں ہوتی تھی بہارے مستی ہاں آکاش کے اس اونچائی سے یہ دھرتی گلے مل جاتی تھی ہر دل کی کلی کھل جاتی تھی لیکن ایک دن وہ آیا جب سورج نے اون کو ڈھاپ لیا پھر دن کی روانی رکھ سی گئی راتوں کی حلاوت خوسی گئی چہروں پہ نکابی ڈالے ہوئے کچھ لوگ ادھر بھی آنے کے لئے پھر آگ لگاتے وادی میں انسان کو جلاتے راہوں میں ہر گھر میں ہر اکبستی میں وہ بھوک بنے افلاس بنے وہ شولہ بنے وہ آگ بنے انسان تھے مگر شیطان بنے اب یہ دھرتی ہے مجبوروں کی یہ دھرتی ہے مہتاجوں کی اور مہر بلب انسانوں کی یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں یہ زندہ کیا بس مردہ ہیں انہیں رہزنوں نے لوٹا ہے انہیں کزاں کونے مارا ہے آلام کی کالی راتیں ہیں اور عشقوں کی برساتیں ہیں ان محلوں میں ایوانوں میں صفاف چمکتی میزوں پر ایک بزم سجائی جاتی ہے اخلاق کے چرچے کرتے ہیں تہذیب کے قصے کرتے ہیں ان ایوانوں سے دور کہیں انسان کی عظمت بکتی ہے ایمان کو تولا جاتا ہے انسان کو بیچا جاتا ہے صد پارہ دل کی کاشوں پر انسان کی برنا لاشوں پر یا بھوکے گدم انڈلاتے ہیں یا موت کا سکہ چلتا ہے اس دوزق میں سب چلتا ہے کیا ظلم ہے ان کو یاد نہیں اجداد نے جو قربانی دی ماں کی کیسے کوکھ جلی کیوں بہنے جاں پر کھیل گئیں تاریخ کے ایک ایک صفحے پر وہ خون سے لکھی تحریریں سب بھول گئے ہیں یہ نادا ہے قائد آزم آؤ ذرا تم دیکھو دیکھو اپنا پاکستان شکریہ یہ وہ نظم تھی جس میں سے کچھ حصہ میں نے اس وقت اپنی تقریر میں ڈالا جو اس حساب سے مناسب تھا برحال یہ ہمارے قائد سے خطاب تھا اور ان کو للکار ہرگز نہیں تھی میں کیا کوئی بھی پاکستان کا شہری ہمارے بانی پاکستان کو للکار کیسے سکتا ہے ہم تو ان کے حسانات کا بدلہ ہی نہیں اتار سکتے ہیں ہم تو افسردگی سے میں ان سے مخاطب تھی کہ وہ آکے دیکھیں کہ ان کے اس پاک وطن کا کیا حال ہے مجھے امید ہے کہ اس بات سے میں ان لوگوں کے شک و شبہات کو دور کر سکی ہوں جنہیں یہ لگتا تھا کہ میں نے قائد کو للکارہ ہے ایسا ہرگز نہیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گے کہ ان سب لوگوں کا ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سراحا اس پاکستان کے ہر شہری کا پاکستان کے راوہ بہار ممالک سے بھی جتنے لوگوں نے مجھے کومنٹس کیے میسیجز کیے جتنے سسائیٹیز میرے ساتھ کھڑی ہیں ایک ایک شخص وہ لوگ جنہوں نے ویڈیوز بنا کے میرا ساتھ دیا اور اس بات کا احساس دلایا اور الحمدللہ مجھے جتا دیا میں جیت گئی کہ میری آواز زمانے کی صدا ہے اور اس بات کا یقین دلایا کہ آج بھی ہم ایک مملکت ہیں ہم وہ قوم ہیں کہ ہم آواز اٹھانا جانتے ہیں ہم صحیح کے خلاف بولنا ہم غلط کے خلاف بولنا جانتے ہیں ہم صحیح کے ساتھ کھڑے ہیں آج بھی میری آواز سن کر میری قوم کا ہر فرد ہم آواز ہو کے میرے ساتھ کھڑا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات کو سمجھا مجھے سراہا میرا خود پر سے اعتماد ٹوٹ جاتا میں کافی ذہنی تناؤں میں آ جاتی اگر وہ بات ویسی ہی رہتی اور آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیتے لیکن میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی جنہوں نے مجھے واپس اٹھ کھڑا کیا کہ میں صحیح ہوں جہاں تک بات ہے ساہر بھائی نے اس دن بھی مجھ سے اپنے تلخ رویے کی صرف معافی مانگی اور بعد میں بھی جو ان کا ویڈیو آیا اس میں انہوں نے اپنے تلخ رویے ہی کی معافی مانگی بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر ہوتی کہ کسی لڑکی کو ایک لائف چینل پر بیزد کیا گیا یا اس بات پر ہوتی کہ کسی ڈیبیٹر کو بیچ میں روکا گیا اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی یا اس بات پر ہوتی کہ میری بات کو غلط رنگ دیا گیا وہ صرف ان کے تلخ رویے کی معافی تھی اسی لئے میں اس شو سے بوائکاٹ کرتی ہوں کہ جہاں ایک بار آواز دبا دی جائے ممکن ہے کہ دوبارہ بھی ایسا ہو جائے ڈیبیٹنگ میرا پیشن ہے میں پیشن سے بوائکاٹ نہیں کرتی اور یہ تو شروعات ہے یہ میری جیت کی شروعات ہے میں رکوں گی نہیں یہاں سے آغاز ہوگا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپن سب شخص ایک ایک شخص کا جس نے میرا ساتھ دیا صاحب بھائی نے خود کہا کہ اگر بات آدھی دکھائی جائے گی تو محبت نہیں ہوں گی تو میری بھی تو بات آدھی سنی گئی بہرحال آپ لوگ مجھے بہت جن دیکھیں گے کسی اچھی پلیٹ فارم پر پھر کسی اچھی جگہ پھر ڈیبیٹ کرتے ہوئے پھر اپنا موقع پڑھتے ہوئے پھر اپنی بات کو ثابت کرتے ہوئے یہی کبھی عورتوں کے حقوق پر تو کبھی انہی مسائل پر جو ہمارے ملک میں ہیں اور ہم ملکے ان کا حل نکالیں گے اگر آپ لوگ اسی طرح ساتھ کھڑے رہے اور ہر بار ہر کسی کے لئے آواز اٹھائیں اسی کے ساتھ یور سائننگ آف سبا رزوان پاکستان زندہ بات قائد عظم زندہ بات